بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا اجازہ سوال ہے کہ عوام الناس لوگ اکثریت سادکلو سوال کرنن کہ مولیو جلے عمران خان دی حکومت ہے کہ مولانا فضل رمحان انہیں دے خلاف بھی مہنگائی کر دیتی گئے اسلام آباد پہنچن اور اطلاع دیتی گئے کارکنے کو سڈایا گئے پوری عوام کو عدر دیتا گئے بھی سارے کٹھے تھی وہ مہنگائی دے خلاف جہاد کی تھا منجھے اچھا منجھے ان کو ختم کی تھا منجھے جلہ عمران خان دی حکومت ختم کی تی گئیے نون لے گالے دی حکومت آگئیے تو مولانا فضل رمحان انہیں دے اتحادی بن گئے ان عوام پوچھ دیئے کیا تسا اتحادی جو بن گئے ہو وزارتامی گینگی جن مہنگائی تو اروج تو اتے آگئیے تو عوام کو کیا ملے عوام تو انہیں ظلم دی چکی پس دی پہ یہ کہ تسا کیوں نہیں بیکار کی تا تسا کیوں ساتھ ریتے گا نون لے گا نون لے گا نون لے گا نون ان اسا جواب دے دے مولانا صاحب تھک پہ ہے کیونکہ ان کیا انہیں کو اسا جواب دے ہوں لہٰذا تسا انہیں دی وضاحت کرو تاکہ عوام ناس کو انسان او چیز سامنے رکھو محترم گال اے جو اجدے جو حالات چل دے پائیں ان دے ویچ کوئی شک کہیں نہیں کہ اے حالات غریب واسطے ایک قیامت کے گھٹ نہیں امیر طب کا کہنات کتھیں بھی ہے وہ اپنی ضروریات پیسے دی بنیادتے پوری کر سکدن مال دولت انہیں کہے پھئی انہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے وہ کر سکدن مسئلہ غریب دا اور مہنگئی جدن بھی ود دیئے اندہ تمام تر اثر جرہا تھیں دے غریب تب کہتے تھیں دے مزدور تب کہتے تھیں دے تازی لیہاڑی جرہ کمامانا لہن انہیں تے اندہ اثر تھیں دے یہ بجا کے اندہ دو جی رہے دی ضرورت کوئی نہیں کہ اج دے حالات عوام انناس واسطے شدید حالات ہیں عوام انناس انتہائی مشکل حالات ہیں چھے وہ کتھیں آمن منین موٹر سینکل تھیں موٹر سینکل دے انہیں پیٹرول پوامنے وہ اندہ دے پورے تھی اندہ سفر دے قابل نہیں رہے گئے کھاون پی مندے قابل نہیں رہے گئے مزدور مزدوری کریں دے سات اٹھ سا روپیاؤں کو جی مزدوری ہیک دوہار دے مل دیے اگر اندہ نال گھیو گھنے تو ہیک دوہار دے پوری مزدوری دے نال ہیک کلو گھیو دا بڑی مشکل نال مل دے باقی اندہ جری ضروری آتے ہیں نو کی میں پوریان تیسا یہ سوال اپنی جاہتے برقرار ہے کہ عوام انناس دے اندہ اثر تھیں دے ان چیز نال اختلاف کوئن ہی غریب طبقے تے اثر تھیں دے اختلاف کوئن ہی اصل جرہ سوال تسا کی تے پھر مولانا فضل الرحمن صاحب اوہ ہمیشہ اگال کریں دے رہ گائیں عمران خان دے دور حکومہ تے جو کہ غریب عوام تے ظلم تھی نا پر مہ گئی عمران خان گھنائے ملک تباہ و برباد تھی گئے عمران خان نے تباہ و برباد کر لی تے ایک مزدور تے غریب تے زندگی ختم تھی گئے این وجہ کہ عمران خان کو حکومت کے ہٹا مانا لازمی ہے خیر وہ حکومت ہٹ گئی اور اندے بعد نون لیک دی حکومت آ گئی اور مولانا فضل الرحمن صاحب این حکومت دے اتحادی ہیں نون لیک دی ہن عوام پوچھ دیئے این مہ گئی دا کیا تھی سی یہ مہ گئی تو پچھلے دور کے نہیں زیادہ ہے عوام دے کوئی دھیر سارے بندے ہیں جنہوں آدم بھوا عمران خان ٹھیکا انہیں علاقے ہیں تو میں عرض یہ کرے ساں پہلی چیز ہے جری مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست دے چھن ٹھیک سیاست دے چھنے دے ہونڈ دے فوائد کیا ہیں عوام کو کیا فیدہ پہنچیں چیز دینا عوام دا کیا مفاد ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب سیاست دے چھن قومی اسمبلی دے وچ انہیں دے چوڑا ممبر ہیں عوام کو کیا فیدہ پہنچئے تو میں اپنی عوام کے نہیں ایک گزارش کریں دا کہ ہک سوال میں ہی تواغنے کرانے چاہن دا ایڈا ساؤ کے قومی اسمبلی دے وچ ترائے سو بیتالی ممبر ہیں حضرت ترائے سو بیتالی ممبر ہیں دے وچ چوڑا ممبر ہیں مولانا فضل الرحمن دی جماعت دے اے مہ گئی دا رونہ جی میں مولانا فضل الرحمن صاحب روندے رہے گا ہیں یہ میں زرداری بھی آدھا مہ گئی ہے یہ میں شباہ شریف بھی آدھا مہ گئی ہے یہ میں مریم نوازی آدھی ہے یہ مہ گئی ہے جہن دی اکسریہ تے قومی اسمبلی دے وچ انہیں کنے سوال کرانا لکھوئی کہا ہے نہیں جہن دی چوڑا سیٹا قومی اسمبلی دے وچ انہوں نے پوچھو دین بھئی یہ مہ گئی آگئی ہے ہون کیا بڑھ سی بھائی کوئی دے ساؤ ترائے سو بیتالی دے وچ چوڑا بندے بیٹھن انہیں دی ایسی یاد کیا ہے یہ کوئی قانون پاس کر سکدن کیا انہیں دیکھو لو اختیار ہے چوڑا دیکھو لو یا یہ کئی قانون کو روکان چاہیں چوڑا بندے روک سکدن ترائے سو بیتالی دے وچ نہ یہ کئی قانون کو پاس کروا سکدن نہ کئی قانون کو روک سکدن سوال انہیں کنے تھی چوڑا ہیں ترائے سو بیتالی دے وچ جہن دی اکسری یادوں کے سوال کرانا را کوئی کہا ہے نہیں کیا ان دے وچ یہ تأثر نہیں ملدہ کہ عوام الناس دے کچھ لوگ ہیں جہن انہیں دے ذہنے دینی طبقے کہنے نفرت ہے انہیں دے ذہنے دینی طبقے کہنے نفرت ہے ورنہ اگر حقیقت دیکھنی ہے آجوی مورانا فضل الرحمن صاحب دی تسوان نیٹ دےو تو پچھلے ہفتے دی پریس کانفرنس کٹھو انہیں آکنے حکومت کے مطالبہ کی تے کہ ایسا توڑی نال رلیاں ہیں حکومت شامل تاں ہیں برائے مہربانی عوام کو ریلیف دیو حالات تھوڑے جتنی مشکل ہیں سارا کو جھے ملک انتہائی بربادی دا شکار تھی چکے من کی دے سے لیکن مسئلہ جرہ غریب دا ہے کون حل کرے سی جا حکومت نہیں کریں دی یہ مولانا فضل الرحمن سے پچھلے ہفتے کانفرنس کر کے حکومت کے مطالبہ کی تے کہ تسا عوام تک ریلیف پہنچاؤ جہنی وجہ کے انہیں انہیں کچھ منصوبے شروع کی تن کل جرہ بجڑ قومی سمبلی پیش تھا ہے وہ دے وچھ ایک فیصلہ تھا ہے کہ یوٹیلٹی سٹور دے ہوتے ہیں گیو جرہ ہے ترائے سو ساڑھے ترائے سو روپے کلو غریب کو ملسی لیکن اتہاں ایک چیز ہے غریب عوام بیچاری اتہاں ہی زلیل ہے یہ میں جاکنے اصلا این چیز دے حق کے جکون سے کہ ایک شار دے وچھ ایک سٹور تساں بڑھا دیتی ہے لکھیں دی تعداد اچھ عوام ہے ایک سٹور کے گھن سکتن تو ساں ایک سٹور دے جتنی ایک ارہ بڑھنے دے پائیو اوہ ارہ بڑھنے دے پائیو ایک سٹور دی بجائے پانچ سٹوراں کھول اوہ پیسے تقسیم کر دیو تاکہ عوام آسانی نال سہولت کو تو گھن سکتنے یہ ٹھیک ہے تکیمات ادھی گھٹا دیتی ہے عوام دا فائدہ ہے سوال ہے غریب کو آسانی نال مل دیں یا نہیں مل دیں عوام تو تھاں دھکے کھان دی پائیو یہ زلیل تھی دی پائیو این تھوڑا نظام کو چینج کر کے اندھے ویچ مزید نظام بہتری آ کے تاکہ غریب کو پورا فائدہ ملے ایمیں اٹھے دیوارے اعلان کر دیتے نے کہ اٹھا مطلب حکومتی سرکاری جرہ ریٹ ہے انکو نے کافی ست سو روپے مان دے پچھو گھٹا دیتے نے ریٹ کہ غریب دی سہولت دی خاطر ایمیں انہیں آئے کے بھی ایسا ڈیزل پیٹرول دا ریٹ ودھائے ہیک ہفتے دے اندرو ڈو ہفتے دے اندرو یا مہینے دے اندرو ساٹھ روپے ریٹ ودھ گئے ان دی خاطر انہیں اعلان کی تے پھئی ایسا جتنی بھی غریب افراد ہیں ہیک ہیک بندے کو ہر مہینے ڈو ہزار روپے دے سوں تاکہ انہیں ان کو کچھ آسرا مل بنجے کہ پیٹرول ڈیزل مہانگا تھا ہے ڈو ہزار ڈو رل ویسی ڈو ہزار ترہ ہزار اپنی جیب کنے رلا کے نے اپنے مہینے دا اپنا کچھ نہ کچھ سہولت تھی ویسی ایک کوشش حکومت کریں دی پئی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب دا حکومت کے مطالبہ ہے یہ نہیں جو لوگ آدم خموش تھی کہ بھائے گئے کہیں آئے کی خموش تھی کہ بھائے گئے یہ پرس کانفرنس کائیں کیتی ہے جو مولانا فضل رحمان خموش ہے وہ بہکنے علین دے بیٹھن لیکن والوین دے باوجود وہ کہیں قانون دے ویسی تبدیلی یا رکاوات یا پاس کروامان اتنی انہیں دے ممبر کوئی نہیں ہاں عوام اونے لے سوال کرے جرے مولانا فضل رحمان کو اکثریت دے وے اکثریت مولانا فضل رحمان کو یو قومی سمبلی دے ویسی پھر سوال کرو کہ تساں کیا کیتے ساری خاطر اونے تھوڑا سوال حق بجانے بہت سی این وجہ کے میں عرض کرے ساں کہ عوام الناس کوئی بارے کچھ سوچنا چاہی دائے اور پھر حضرت ایوید رساؤ دوہزار تیرہنش جلے نون لیک دی حکومت آئیے ہوں میں لے پٹرول ڈیزل دی قیمت کیا ہے سو روپائے کے نے اتنے ہائی اور پھر دوہزار ستارہنش نواز شریف کون نا اہل کیتا گئے دوہزار ستارہن دے ویسی جلے نواز شریف لتھے اوہ پٹرول ڈیزل اسی روپائے نوے روپائے دے پہنچ چکا ہے پہلے سو کے نے اتہا میں ہی وجہ کے نے آدھا مولانا فضل علماء نہیں وجہ کیوں حکومت دے سپورٹ کریں دن پچھلی حکومت دیکھ چکے ہیں کہ انہیں پچھلی حکومت دے ویسی مہنگئی کنٹرول کیتی ہے ہاں وقت انہیں کو لگا تو ساں آکھو بھئی دو مہینے ویچ چار مہینے سارا کچھ تھی حالات کنٹرول تھی ویسی یقینا نہیں تھی سکتے یہ میں جاکہ نے وقت لگ سی اور مولانا فضل علماء صاحب پر امید ہیں انہیں چیز دے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت دے ویچ اہلیت ہے تجربہ پچھلی حکومت تھی چکے دوہزار تیرہ ایچ آئین پٹرول ڈیزل سوکنے ہوتے دوہزار ستارہ ہیں چنواز شریف نا اہل تھی انہیں لے اوپیٹرول ڈیزل اسی نوے روپائیتوں کو گھن آیا آخر کی میں سستا تھا این وجہ کے نے میں اپنی عوام الناس کے اپیل کرے ساں کہ صرف میڈا تھوڑا مسئلہ مہنگئی دا نہیں جتا میڈا تھوڑا مہنگئی دا مسئلہ ہے اتا میڈے تھوڑا ایمان دین دے مسئلے وی ہن اتا دھیر سارے مسئلے مسئلے جے آئین دین دے خلاف قانون آمن لگین او مولانا فضل الرحمان صاحب اگو رکاوٹ بڑین ہون پچھلے ترائے مہینہ دی رپورٹ دے کچھا کراچی تارک روڑ دے اتے مدینہ مسجد ترائے منزلہ مسجد ہے سپریم کورڈ دا چیف جسٹس جو گلزار احمد فیصلہ لکھ دا پائے انتظامیہ کو آ دے کہ ایک ہفتے دے اندرو این مسجد کو مدینہ مسجد کو شہید کر کے نے اتہاں پارک بڑھا کے نے ہیک ہفتے دے اندرو رپورٹ عدالاتیں جمع کرو سپریم کورڈ دا چیف جسٹس لکھ دا پائے اور میں پوشدان کہ کیری جماعت گئی ہے اتہاں مسجد دی حفاظت دی خاطر آج میڑی ساری عوام علین دی یہ مولانا فضل الرحمان دے خلاف کیا یہ فضل الرحمان نہا دھر نہ دے کے مسجد دی حفاظت کیتی ہے جاج لہندہ لہے گئے اہدہ ختم تھی گئے امریکہ وانج بیٹھے الحمدللہ آجو مدینہ مسجد انہیں موجود ہے کیا اے مولانا فضل الرحمان دا کارنامہ نہیں کیا اندھی جماعت دا نہیں حالی بھی تسا ہوں بندے کو گالی مندے کڑے سو یہ وجہ کے میں کوئی تھا ساریاں چیزیں دیکھان دی ضرورت ہے سوچان دی ضرورت ہے اندھے مطابق انشاءاللہ ساں مزید ہوئی اپنی گفتگو کو اقتجاری رکسوں اللہ رب العزت سادہ حامی و ناصر ہوئے